کہ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکہ رب رحمان دا ہے عوض حکم بغیر تو بیوس ہے اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے مہد جسم تے مہدی مرضی اے وہم گمان انسان دا ہے میری مرضی سے تو میرے ہاتھ کی لکیریں نہیں بدل رہیں میرا جسم میری مرضی اب اگر یہ خدای کا دعویٰ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو موت نمرودی عطا کرنا شروع کر دی نمرود کیسے مرا تھا خوف سے لباس بھی مکمل ہو گئے آسینے بھی مکمل ہو گئیں لباس بھی کشادہ ہو گئے جی فیشن ہی بدل گیا جیسے ہی بچی پیدا ہو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں آزاد کر دیں اچھے چلو قتل نہیں کرتے گھر کے باہر جو منسپل کمیٹی کا جو بھی وہ گسپن پڑا ہو اس کے اوپر رکھ دیں ایدی ہوم چھوڑائیں چیپا والوں کے پاس چھوڑائیں السلام علیکم میرے نام جام شکت ہے ایک اور پورڈکاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے ہمارے مہمان ہیں بڑے خاص شخصیت بڑے دن سے ہم جو ہے ان کو بلا رہے تھے اور آج بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے تو سر بہت بہت شکریہ بہت مہربانی صاحب زادہ سرمد سلطان بہو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت بہت شکریہ سر آپ تشریف لے گئے اور بڑے اہم موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کچھ خواتین اسلامباد کی سڑکوں پر احتجاج کر رہی تھی اور انہوں نے مطلب عجیب سا ایک نعرہ لے کے چل رہی تھی میرا جسم میری مرضی تو سر کی کافی مختلف چینلز پر جو ہے ڈیبیٹ ہوئی ہے تو سامزادہ صاحب ایک دم سے ایشو اٹھا اور اچانک سے کیا ہوا دھڑم کر کے گر گیا اور آپ نے بھی کافی جگہ ان کے لوگوں کے ساتھ بحث مویسہ بھی کیا اور جو ماروی سرمت صاحبہ ہیں وہ آپ کے نام کے ساتھ بھی تھوڑا ان کا نام بھی ملتا ہے لیکن میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تعلق نہیں ہے مطلب ماروی سرمت وہ ایک الگ نام ہے آپ سامزادہ سرمت سلطان کیوں ایشو بیٹھ گیا وہ ایک دم سے اٹھایا پھر احتجاج ہوگا ہم نہیں ہٹیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے میرا جسم میری مرضی اور ہر صورت میں ہمارا یہ نعرہ رہے گا تو ایسا کیا ہوا کہ شکر بے بہت شکریہ شکر بے گزارشی ہے کہ ہر دور میں ایسے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور کروائی جاتے ہیں اور پھر ان کا اختتام ہمیشہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جس سپیڈ سے ان کی پرواز ہوتی ہے اسی سپیڈ سے ان کا ان کی لیننگ ہوتی ہے اور نوز لیننگ ہوتی ہے ان کی چاہے آپ کربلا سے لے کے آج تک آپ کوئی بھی دور دیکھ لیں کوئی بھی واقعہ دیکھ لیں تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے خدا کے نیچر کو آپ نے چھیڑا ہے خدا تعالیٰ کے فیصلوں کو آپ نے چھیڑا ہے اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبر اور نبی بھیجے انسان کی اصلاح کے لیے انسان کو اپنا پیغام دینے کے لیے اس کے بعد صحابہ نے خلفہ راشدین نے ڈیوٹیز کی اس کے بعد تابعین آئے تبہ تابعین آئے پھر ولی آئے غوث آئے کتب آئے عبدال آئے شیخ آئے کلندر آئے پقیر آئے سلطان الفقر آئے انہوں نے اپنے اللہ کا جو ایک میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کیا اس موقع پر آپ کے علاقے کے قریب ایک علاقہ ہے شجعباد تو شاکر شجعبادی صاحب کا ایک اس موضوع پر ایک بڑا خوبصورت کلام ہے اور میں ڈائی ہائیب فین ہوا تھا ان کا یہ پڑھ کے سن کے وہ کہتے ہیں کہ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکہ رب رحمان دا ہے عوض حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے مہد جسم تے مہدی مرضی اے وہم گمان انسان دا ہے تیری روح شاکر مالک دی تیرا دھانچہ قبرستان دا ہے حضرت انسان کی سب سے زیادہ جو ایک غلط سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز میری دسترس میں ہے میری مٹھی میں ہے میری چونگل میں ہے میری کیٹ میں ہے میں اس چیز کا خدا ہوں اس ٹائم سرمت کی مٹھی میں یہ ہاتھ کی لکیریں روزانہ میری مرضی کے بغیر نہیں بدلتی یہ میری اوقات ہیں میری میری مرضی سے تو میرے ہاتھ کی لکیریں نہیں بدل رہی میرا جسم میری مرضی صرف لکیروں کی بات کر لو سب سے پہلے جب یہ فتنا کھڑا ہوا اور انہوں نے سلوگنز اٹھائے انہوں نے کہا کہ ہم سلیبلیس پینیں گی مرد کو انہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دینے والا کہ مکمل لباس پینو اور کھلا لباس پینو ہم یہ پتہ نہیں پینٹ پینیں گی تو ہم جینز پینیں گی اللہ کے نمائندے یا اللہ کا پیغام دینے والے جو چاہے وہ علماء کی شکل میں ہوں وہ اولیاء کی شکل میں ہوں وہ کوئی بھی ہو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھے یہ ایک میری اپنی سوچ ہے شاید میں غلط ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تب جب یہ پہلی دفعہ فتنا پاکستان میں اٹھا اسرامی جہوریہ پاکستان میں تب اللہ نے پہلی دفعہ اچھا یہ کیا ہے میرا جسم میری مرضی یہ خدای کا دعویہ ہے مانتے آپ اس بات کو کہ میرے جسم پر میری مرضی یہ خدای کا دعویہ ہے میرے جسم پہ جب میری مرضی ہے ہی نہیں اللہ کی مرضی اب اگر یہ خدای کا دعویہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو موت نمرودی عطا کرنا شہوع کر دی نمرود کیسے مرا تھا اس کے بھی یہی تھا کہ میں خدا بنا بیٹھا خدای کا دعویہ کرتا تھا اور نمرود کے ناگ میں مچھر گز گیا تھا اور ناگ کے ذریعے وہ کان اور دماغ میں گیا اور دماغ میں وہ بھن بناتا رہا اور خیر آخر اس مچھر نے کٹو اور نمرود مر گیا تو کیا آج حضرت انسان اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غیور مسلمان اس ملک کے لوگ جن کے آباؤ اجداد نے یہ ملک ایک نظریہ کی بنیاد پر بنایا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا تھا کیا اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت نمرودی نہیں دی دینگی سے نہیں مارا اور اسی سال میں دینگی آیا ہے جس سال پہلی دفعہ یہ فتنہ ہوتا تھا پھر یہ نکلے انہوں نے کہا جی میرا جسم میری مرضی اور ہم پردہ نہیں کریں گے نکاب نہیں کریں گے اچھا اس ٹائم پہ پچھلی دفعہ پہ جو پوری یونیورس کا خالق تھا مالک تھا اس کی محبت دل میں نہیں تھی اتنے سے مچھر کے خوف سے لباس بھی مکمل ہو گئے آسنینے بھی مکمل ہو گئیں لباس بھی کشادہ ہو گئے جی فیشن ہی بدل گیا اتنے سے مچھر کے خوف سے پوری یونیورس کا مالک تھا اس کی محبت دل میں نہیں تھی پھر ان کا ہم پردہ نہیں کریں گے پردے کا اتنا شوق ہے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لو اور اس طرح کے سلوگنز پھر اللہ کے نمائندوں نے سمجھانے کی کوشش کی پھر نہیں سمجھے پھر وہ اللہ نے کہا اللہ نے کہا آیا جے پھر کرونا اللہ ماشاءاللہ سب نقاب کر کے گھوم رہے تھے بیرل میرا یہ مشورہ ہے ظاہر ہے ہر بندہ آزاد ہے اپنی کول و فیل میں اور ہر بندے نے اپنی ہی قبر میں جانا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مرضی آپ پنگا لے لیں آپ اللہ کے ساتھ پنگا نہ لیں اللہ کے قانون کے ساتھ پنگا نہ لیں ورنہ یہ نہ یہ جہان آپ کا پچھتا ہے نہ وہ جہان پچھتا ہے بہت خوبصورت آپ نے بات کیا ہے پہلے انہوں نے آخری قل میں بتا رہا تھا کہیں پہ ایک ٹاک شاپ پہ ہم بیٹھے تھے تو ہمارے پینل میں ایک ان کی پارٹی کی یا تنظیم کی ایک نمائندہ آکے بیٹھے تھے انہوں نے بڑا شور شور ڈالا باب سے چاہیے آزادی بھائی سے چاہیے آزادی شور سے چاہیے آزادی بیٹے سے چاہیے اسلام نے کیا دیا ہے عورت کو اسلام نے یہ کیا دو میں نے اسے کہا کہ میری بہن آپ جیسی خواتین کو اپنے گھر میں رکھنے کا میرے جیسا مرد کو تصور بھی نہیں کر سکتا ظاہر ہے میں اس حق میں ہوں کہ آپ جیسی خواتین کو فل فور آزاد کیا جائے اور ہر عورت کو ہر لڑکی کو آزاد کیا جائے مجھے آپ یہ مشورہ انعائد فرمائیں کہ ہم لڑکیوں کو عورت ذات کو ہم کب آزاد کریں جیسے ہی بچی پیدا ہو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں آزاد کر دیں اچھے چلو قتل نہیں کرتے گھر کے باہر جو منسپل کمیٹی کا جو بھی وہ گسپن پڑا ہو اس کے اوپر رکھ دیں ایدی ہوم چھوڑائیں چیپا والوں کے پاس چھوڑائیں آزاد کر دیں کہتی ہے نہیں میں کہا چلو جب وہ مدر فیڈنگ سے نکل آئے تب اسے آزاد کر دیں کہتی ہے نہیں میں کہا پائن سال کی عمر میں آزاد کر دیں کہتی ہے نہیں میں کہا دس سال کی عمر میں آزاد کر دیں کہتی ہے نہیں میں پھر سیدھا کہو جب بغیرتی کی قابل ہو جائے جب بغیرت بن جائے مجھے پشتوں نہیں آتی لیکن پشتوں کی ایک مثال ہے اور میں یہ مثال سنتی میں بڑا متاثر ہوں پتھان قوم سے وہ کہتا ہے کہ غریب تو تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے بغیرت کس نے بنائے تو اسلام امن کے درس دیتا ہے لیکن اسلام بغیرتی کے درس نہیں دیتا